استغفار کے فضائل میں دیکھی یہ بیچی شامل ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں نووہ فائدہ استغفار کا وہ کیا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے زندگی اچھی کر دیں گا اللہ تعالیٰ دنیا کے زندگی اچھی کر دیں گا کون ہے جو نہیں چاہتا دنیا کے اچھی زندگی سنیے پھر نووہ فضائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت میں تین میں اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إِلَيْهِ يُمَتْعِكُمْ مَتَانِ حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّمٌ وَيُؤْتِي كُلَّذِي فَضْلٍ كُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٌ كَبِيرٌ اللہ فرماتا ہے اور یہ کہ تم اپنے گناہوں اپنے گناہ اپنے پروردگار سے ماف کرواؤ اپنے گناہوں کو اپنے پروردگار سے تم ماف کرواؤ استغفار کرو اور پھر اسی کے طرف متوجہ ہو اور توبہ کرو گناہوں کو ماف کرو استغفر اللہ فضل مالکہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إِلَيْهِ گناہوں سے معافی طلب کرو رب کے طرف تم اگر لوٹو پھر وہ اسی طرف متوجہ ہو تو وہ تم کو تک اچھا سامان دیں گا اور پھر فرمایا دے گا اور ہر ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ سواب دیں گا اور جو جتنا زیادہ عمل کریں گا اس کو اتنا زیادہ سواب ملیں گا اور اگر ایسا نہ کیا میری خوام تم نے تو میں درتا ہوں ایک بڑے عذاب کے دن سے تمہارے بارے میں مطلب یہاں میں خیمت سے میں درتا ہوں تمہارے بارے تو یہاں ایک اچھی زندگی دنیا بھی چاہیے تو توبہ اور استغفار کرنا ہے تو ایک اچھی زندگی انشاءاللہ عزیز مجھے اور آپ کو ملیں گی یہ نوہ فائدہ تھا آگے بڑھتے ہیں دس